قریب سات سالوں سے بی جے پی کو پانی پی پی کر کوشنے والے اور کینڈری گرمالتری امید شاہ کو جنرل ڈائر تا کہنے والے گنجرات کے نیتہ حردک پٹیل آج رہانی دو جون کو بی جے پی کی ہو گئے پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ سماج ہتھ دیش ہتھ میں موڈی جی کے ساتھ چھوٹا سا سپاہی بن کر میں موڈی جی کے ساتھ کام کرنا چاہتا اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا ویسلیشن کریں گے کہ پارٹیدار نیتہ حردک پٹیل گجرات میں بی جے پی کے لیے کتنے ہی کام کی نیتہ ہونے والے لیکن اس سے پہلے ان کے راجنیتی کریئر پر ایک نظر ڈالتے حردک پٹیل گجرات کے پارٹیدار آندولن سے رات و رات دیش کی سرکیاں بن گئے تھے دوہزار چودہ میں سارجن جیون کا آگاز کیا تھا سردار پٹیل گروپ سے جڑے ستمبر دوہزار پندرہ میں پٹیل نفدرمان سینہ کا گٹھن کیا مقصد قرمی پارٹیدار اور گرجر سمودائے کو او بی سی میں شامل کرانا اور انہیں سرکاری نوکریہ دلانا تھا اور اسی آندولن کے دوران ہردک پہلی بار میڈیا کی نظروں میں آئے انہوں نے پارٹیدار آندولن کی باگ دور سمجھالی اور ان کی سمودائے کے لوگوں نے بھی انہیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا پچیس اگسٹ دوہزار پندرہ کو نو نے احمد آباد کے جی ایم ڈی سی میدان میں ایک وشال سبا کو سمبودت کیا اس سمبودت میں قریب پانچ لاکھ لوگ شامل ہوئے تھے جہاں بائیس ورشیہ ہارتک پٹیل نے ستر اون بی جے پی سرکار کی آلوشنہ کی تھی اور اپنے سمودائے کی مانگو کو رکھا ریلی میں جوٹی اس بھیڑ کو ریکھ کر تو سرکار بھی سکتے میں آگئی تھی تب ہارتک پٹیل نے اعلان کیا تھا کہ آنندی پٹیل جب تک خود کارکرم اسطحل پر آ کر گیاپن نہیں لیں گی وہ وہاں سے نہیں لیں گے آنندی بین اس سمیں گزرات کی مکسے منتری تھی ریلی ہنسا کھو گئی جس کی قارن پولیس نے کاروائی کی اور پارٹیدار دیتاؤں کو ہیرا سکتی گزرات بھر میں ہنسا جو ہوئی اس کے بعد کم سے کم بارہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی تب تک پٹیل اچانک پارٹیدار آنڈولن کا ایک چمکتا ہوا ستارہ بن کر اُبھر چکے تھے ان کی اگوائی میں پارٹیدار آنڈولن کی آگ پورے گزرات میں بھڑک گئی تھی اور اس آنڈولن کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے خود امید شاہ پارٹیداروں کو ملانے کے لیے پہنچے تھے تب پارٹیدار سماج کے نوجوانوں کا ویروت انہیں جھیلنا پڑا آنڈولن کو صحیح ڈھنگ سے نہ سنبھالنے کے چلتے دوہزار سولہ میں آنڈنڈی بین کو ستیفہ دینا پڑا ویجائی روپانی کو سی ایم بنایا تو بی جے پی کو پٹیل ووٹوں کو سادھے رکھنے کے لیے نتین پٹیل کو جپٹی سی ایم کا پت دیا لیکن پٹیلوں کی ناراضگی پوری طرح سے دور نہیں کی جا سکی ہارتک پٹیل پی ام موڈی کی آرثک نیتیوں کے آلوچک رہے انہوں نے نوٹ وندی اور جی ایسٹی کی خوب آلوچنا کی تھی انہوں نے دوہزار سترہ کے چناؤوں سے پہلے کانگریس کو اپنے سمرتن دیا دوہزار انیس میں کانگریس میں شامل ہوئے تھے گزرات کانگریس کے کاریکاریہ دکش بھی بنے لیکن انہوں نے شکایت رہی کہ کانگریس لیڈرشپ انہیں سمجھ نہیں پائے تین سال میں ہی ان کا پارٹی سمو بھنگ ہو گیا اور انہوں نے پارٹی کو گنبائی کہہ دیا اب جانیے بی جے پی کے لیے کتنے کام آنے والے ہیں ہر دکھ پٹے تو گزرات کی راجنیتی میں پارٹی داروں کو کافی اہم مانا جاتا ہے دمکھم ان کی کافی ہے پارٹی دار سمودائے دھنبل کے ساتھ سیاست میں بھی کافی دکھل رکھتے گزرات میں پرباب شالی اور شکتی شالی پارٹی دار سمودائے آبادی کا لگ پک 12 سے 14 فیز دی اتر گزرات اور سوراشت میں کافی طاقت رکھتے ہیں پارٹی دار راجنیتک طور پر صوبے کی کل 182 سیٹوں میں سے کری 70 ویدھان سبا سیٹوں پر کافی مجبور تھے وہ تین جشکوں سے ادھک سمیسے بی جے پی کے پربل سمرتک رہے ہیں پارٹی دار آندولڈ کا ایسا اثر ہوا کہ 2017 کی ویدھان سبا چناووں میں بھاجپا کی سرکار تو بنی لیکن 1990 کے بعد ایسا پہلی بار ہوا کہ اس فرانج کی 182 سیٹوں میں سے 99 سیٹیں ملی 95 میں لگاتار 100 سے 11 سیٹیں ملتی آ رہی تھی لوگنیتی سینٹر فور دہ سٹیڈی آف ڈیولوپنگ سوسائٹیز پوسٹ پول سروے 2017 کے انصار کڑوہ پٹیلوں کے 68 فیزدی اور لیوہ پٹیلوں کے 50 فیزدی ووٹ بی جے پی کو پڑے تھے 2012 میں اس کا پرتیشت 88 فیزدی اور 63 فیزدی تھا یعنی بی جے پی کا ووٹ شیئر کہتا تھا 2017 کے چناووں میں پارٹی داروں کے بیچ کاؤنگریز کا ووٹ شیئر بڑھا تھا اور 2014 کے لوگ سوہ چناو میں پارٹی داروں کے 60 فیزدی ووٹ بی جے پی کو ملے جبکہ 2017 کے ویدان سوہ چناو میں ماتر 49.1 فیزدی اور اسی سال گزرات میں ویدان سوہ چناو ہونے ہیں بی جے پی چناو سے پہلے انہیں ایک بار پھر اپنے پالے میں لانے کے لیے کام کر رہی 2022 کے گزرات ویدان سوہ چناو کے سمیقران کو سادے رکھنے کے لیے بی جے پی نہ پٹیلوں کو سراکھوں پر بٹھانا شروع کر دیا جبکہ گزرات میں بی جے پی کی راجنیتک جڑے مدود کرنے میں پٹیل سمودائی کی اہم بھولنی کر رہی ہے پی ایم موڈی پچھلے تین مہینے سے پارٹی دار سمودائی کے کم سے کم آدھا درجن کارکرموں کو سمبودت کر سکے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو راج میں نریندر موڈی جیسا پروہاوی چہرہ سوبے میں دوسرا نہیں مل سکتا اور دوہزار چودہ میں ان کے گزرات سے اٹھنے کے بعد بی جے پی کی سیاسی پکڑ کم زور ہو ہارتک پٹیل کے بی جے پی میں آنے سے پارٹی دار سمودائی کا سمرتن بی جے پی کو ملنے کی امید ہے اور اس لیہاں سے پٹیل کا بی جے پی میں شامل ہونا پارٹی دار راجنیتی کے لیے اہم مانا جا رہا ہے پٹیل نے ایسی سمجھ میں بی جے پی جوائن کی ہے جب اسی سال راج میں ویدان سبا چناؤں ہونے ہیں اور اس بار ہارتک پٹیل کے بھی چناؤں میں بھاگ لینے کا راستہ سابق پارٹی دار ویروز سے سمبندے دوہزار پندرہ کی دنگو اور آگ جنی کا ایک معاملہ واپس لے لیا گیا ہے اور اسی کارن انہیں دوہزار انیس کا لوگ سبت چناؤں لڑنے سے روک دیا گیا تھا حالانکہ اس معاملے میں انہیں بعد میں سپریم کورٹ سے راحت مل گئی کانگریس کی راستی پرمکتہ شکتی سنگھ گوہل نے آروپ لگایا کہ پٹیل اپنے خلاف معاملے واپس لینے کے لیے پچھلے چھ مہینے سے بی جے پی کے سمپرک میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ افسرواد کی راجنی تھی ہے اور کچھ نہیں گزرات اسے سمجھتا ہے موجودہ سمیہ میں ہارتک پٹیل کے خلاف دیشتروں کے دو سمیت کم سے کم ایک درجن معاملے لمبے تھے سورت پولیس نے ہارتک پٹیل پر دیشتروں کے آروپ میں چارچی داکل کی تھی پولیس نے ہارتک پٹیل پر بھڑکاؤ بھاشن دینے کے آروپ لگایا جس سے بیاپک ہنسا ہوئی تھی اس کے علاوہ ان کا ایک سیڈی کان بھی خوب چرچت رہا حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ ہارتک پٹیل کو رات و رات بی جے پی میں جگہ نہیں مل پائے گی جب جو طرح سندیا کو پندرہ مہینوں کا انتظار کرنا پڑا تو ہارتک پٹیل کو بھی انتظار کرنا ہی پڑے گا حالانکہ کچھ جانکار یہ بھی مانتے ہیں کہ جس طرح ہارتک پٹیل کانگریس کا دامن چھوڑ بی جے پی میں شامل ہوئے ٹھیک اسی طرح ہارتک پٹیل کے ساتھ راجنیتی شروع کرنے والے الپیش تھاکر بھی دوہزار انیس میں کانگریس سناتہ توڑ کر بی جے پی میں آئے تھے الپیش اس سمعے کانگریس سے ویدھائک تھے لیکن اس کے باوجود وہ بی جے پی میں شامل ہوئے خبروں کے پیچھے کی خبر پہنچاتے ہیں ہم آپ کی آواز کو مدہ بناتے ہیں ہم ٹائمز ناو نا بھارت کو یوٹیوب پر لائیو دیکھئے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے